السلام علیکم ایویوان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ارکان ملانا ارکان ہم ملا رہے ہیں ارکان ملانے میں ہم لوگوں نے دو حرفی وہ الفاظ بنائے چار حرفی الفاظ بنائے تین حرفی الفاظ بنائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حرفی الفاظ کی آؤں گے جن میں دو حروف آپس میں مل رہے ہوں گے تین حرفی جس میں تین حرف آپس میں مل رہے ہوں گے چار حرفی ہم نے حرفی جو ہے الفاظ ہم نے بنایا اس میں ہم نے چار حروف کو آپس میں ملایا تھا اور ہم نے لاست میں جو ہے اس کو الف سے ملایا تھا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے مصویتے مصویتے میں نے آپ کو بتایا تھا الف واؤ چھوٹیے پڑھئی جی سیم میں نے آپ کو بتایا جیسے انگلیش کے واؤول لیٹرز ہیں اے ای آئی او یو اردو کے چار ہیں الف واؤ چھوٹیے بڑھئیے تو الف کے ساتھ ہم نے دو تین اور چار حرفی الفاظ بنایا تھے ٹھیک ہے ان الفاظ میں ہم نے ارکان کو الگ کیا تھا اور ارکان بنائے تھے آج ہم نے دو حرفی جو ہے الفاظ بنانے ہیں ان میں ہم نے دوبارہ سے ارکان کو ملانا ہے اور الگ کرنا ہے لیکن الف کے ساتھ نہیں واو کے ساتھ ٹھیک ہے تو صفحہ نمبر آٹھ پر ہم نے آج واو کے ساتھ حروف کو ملا کر الگ کرنا ہے ارکان کو اور ارکان کو بنانا ہے تو چلیے چلتے ہیں صفحہ نمبر آٹھ کرنے جی یہاں پہ صفحہ نمبر آٹھ لکھا ہے واؤ کے دو حرفی ارکان اب ہم نے جب واؤ کے ساتھ ملانا ہے تو ہم کیا کریں گے واؤ کے ساتھ جو بھی حرف ہم ملائیں گے اس کی چھوٹی شکل اور پھر واؤ پورا کا پورا لکھیں گے کیونکہ واؤ آخر میں آخر میں تو ویسے بھی جو لفظ آ جاتا سوری حرف آ جاتا ہے اس کو پورا کا پورا لکھا جاتا ہے لیکن واؤ ایک شرارتی حروف میں سے ہے شرارتی حروف بھی ہم پڑ چکے ہیں تو وہ ہمیشہ پورا کا پورا ہی لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سے آگے کسی کو ملاتا ہی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہم جس بھی حرف کو ملائیں گے تو اس کی آدھی شکل یا چھوٹی شکل ہم کہتے ہیں اس کو بنا لیں گے جیسے انہوں نے ایگزیمپل دی ہے کہ ہم نے جب بے کو واؤ سے ملانا ہے تو بے کی چھوٹی شکل ہم نے لی اور اس کو واؤ کے ساتھ ملا دیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بے سٹیورز پہ چڑڑا ہے اور اس کے ساتھ مل گیا ہے اس طرح ہے کی چھوٹی شکل اور پھر واؤ کے ساتھ مل گئی اب یہاں پہ ملائیے ارکان بنائیے اب یہاں پہ ہم نے یہ ایک ایک ارکان ہے بے واؤ کو اس کے ہاں پہ ہے بے کا خاندان میں سے بے واؤ کو اس کے بعد ہے جیم کی چھوٹی شکل کو ہم واؤ کے ساتھ ملا دیں گے جیم واؤ جو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈال اور واؤ ڈال ایک شرارتی حرف ہے وہ اپنے ساتھ واؤ کو نہیں ملائے گا ہم ان کو الگ الگ ایک باکس میں دیں گے اس کے بعد ہے سین سین کو جو ہے چھوٹی شکل اور اس کو ہم ملا دیں گے واؤ کے ساتھ اس کے بعد ہے فے فے کی شپ صحیح بنانی ہے اس کی گردن بھی بنانی ہے اور پھر واؤ بنانا ہے ٹھیک ہے فے واؤ فو اس کے بعد کاف واؤ کو کاف کی گرش اس کے بعد ہے یہ دو شوشے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی واؤ ہو آگے لکھا ہوا ہے الگ کیجئے اب یہاں پر ہم نے وہاں پر ہم نے ملایا ہے اور یہاں پر الگ کرنے حروف الگ کیجئے ارکان نہیں ہم نے حروف کو الگ کرنے ٹھیک ہے تے واؤ تو انہیں خود کر دیا اس کے بعد لکھا ہوئے ٹے واؤ تو اب ہم یہاں لکھیں گے ٹے واؤ اس کے بعد خیوہ ہو خیوہ ہو خی واؤ اس کے بعد رے واؤ یہاں پہ اس کی چھوٹ چکر نظر آرہی ہے آپ کو سود سود جتنی بھی گرائے والے شیپ ہوں گے لائنز نیچے جائیں گی واؤ اس کے بعد حمزہ کے جیسے کس کی چھوٹی شکل ہوتی ہے آئین کی آئین جتنی بھی گرائے والے شکل ہے لائنز نیچے جائیں گی واؤ اس کے بعد ہے میم میم کی ٹرائنگل جیسا اچھا سا فیس بنانا ہے اور اس کو لے کر جانا ہے لائنز نیچے اور اس کے بعد ہے واؤ دیکھیں یہ واؤ فے اور قاف جو ہے اس کا فیس بالکل اچھا سا ایسے کر کے بنایا جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے فے کا بھی قاف کا بھی اور واؤ کا بھی اس کے بعد ہے ہمارے پاس نون و نو تو اس پہ پہلا حرف کونس ہے نون جتنی بھی گرائے والے شیپ ہیں وہ لائنز نیچے جائیں گی اور اس کے بعد ہے واؤ اگلا ہے ہمارے پاس ہو ہی واؤ ہو کیا لکھیں گے ہم ہی واؤ ہو ہی واؤ یہاں پر ہم نے دو دو حروف کو الگ کیا اور دو دو حروف کو ملایا ہے اور کس کے ساتھ ہم نے ملایا ہے واؤ کے ساتھ مسوطہ نمبر دو واؤ اس سے پہلے ہم مسوطہ نمبر ایک علف کر رہے تھے آج ہم نے مسوطہ نمبر دو واؤ کیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے صفحہ نمبر نو آج کا ہمارا اتنا ہی کام تھا